تمہارے خرافاتی ازہان کی وجہ سے مذہب بدنام نہ ہو جائے مثال دوں ایک ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کے معاشرے میں ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کتاب کا نام ہے کشف المبدت گمرہ زمانہ انسان نے لکھی اور ماتمیوں میں مفت بانٹی گئی مفت بانٹی گئی تیرہ تیرہ چودہ چودہ جلدیں ہیں ان کی مختلف ناموں کے ساتھ اور اس پہ میرا پورا یوٹیوب پہ ایک سلسلہ موجود ہے گیارہ قسطوں میں میں نے انہوں کا جواب بھی دیا اب وہ مفت بانٹی گئی اور دی صرف ماتمیوں کو گئی ہیں سازش دیکھائے صرف ماتمیوں کو اور دی کس نام پہ گئی ولایت علی علیہ السلام کے نام پہ کہ صحیح عقیدہ اگر دیکھنا ہے تو یہ کتاب بتائے گی تمہیں اگر اس وقت مکسروں سے بچنا ہے ولایت والوں کا دامن تھامن ہے تو یہ کتاب پڑھو اب اس کتاب سے ایک نمونہ بتاؤں آپ کو کہ اس میں جو توحید بتائی گئی ہے جو ستیہ ناس کیا گیا ہے میں اپنے جوانوں کو متوجہ کر رہا ہوں نہ مارکیٹ میں ہر کتاب لے کے پڑھنے والی ہے کتاب لینے سے پہلے کسی عالم سے پوچھنے کہ یہ کابل استفادہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی سوشل میڈیا پہ گھومنے والی تحریریں ہر تحریر بھی اس کابل نہیں ہے کہ اس کو آپ شیئر کر دیں سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ تک ایسی احادیث ملتی ہیں جن کا اصلاً وجود نہیں ہے اصلاً وجود نہیں ہے سوشل میڈیا اور جالی احادیث کی سازش کے انوان سے سات قسطوں میں میں نے یوٹیوب پہ ایک سلسلہ وہاں پر جاری کی ہے جس میں وہ کچھ مشخص کی گئی ہیں زیادہ دیر نہ کروں مثال دوں بھئی قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد لم یلد نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے نہ ہی اس کو جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے اب اس کتاب میں وہ لکھتا ہے بھئی لم یلد ولم یولد لم استعمال ہوتا ہے ماضی کے لیے کہ ماضی میں نہ وہ کسی کا بیٹا تھا نہ کوئی اس کا بیٹا تھا بعد میں جب اس اللہ کا دل چاہا کہ میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں تو اس نے کہا بھئی میں نے قانون بنایا تھا میں قانون توڑ نہیں سکتا ہوں میں نے بنایا ہے دنیا کا قانون ہے کہ باپ میں دنیا میں کوئی باپ ہوتا ہے کوئی بیٹا ہوتا ہے کوئی شوہر ہوتا ہے کوئی اولاد ہوتی ہے تو اب میں قانون بنا چکا ہوں تو قانون توڑ نہیں سکتا ہوں لیکن اللہ کا دل تھا کہ میں ظاہر بھی ہو جاؤں لوگوں کے سامنے بھی آ جاؤں تو وہ کتاب بھارا لکھتا ہے کہ اللہ نے خود کو ظاہر کرنے کے لیے خود کو ظاہر کرنے کے لیے ابو طالب کو اپنا باپ بنایا سیدہ فاطمہ کو اپنی زوجہ قرار دیا حسنین کو اپنے بیٹے قرار دیا تو کیا کہنا چاہتا ہے علی اللہ کہنا چاہتا ہے نبی کہ اللہ نے اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ابو طالب کو اپنا باپ بنا لیا دلیل کیا تھی دلیل کہاں سے شروع ہوئی کہ ماضی میں لم آتا ہے ماضی کے لیے ماضی میں نہ وہ کسی کی اولاد تھی اور نہ کوئی اس کی اولاد تھی بھئی اکل کے اندھے انسان جب ماضی میں نفی ہو جاتی ہے تو خود بخود حال اور اشتقبال کی بھی نفی ہو جاتی ہے قرآن کی ٹرمز ہیں سمجھنی چاہیے تو قرآن سمجھنا ہو یا اہلِ بیت کو سمجھنا ہو تو ہمیشہ ہمیشہ جو مفہ میں قرآن ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں ان سے پوچھ کے سمجھے گا قسروات پڑھئیے محمد والے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم